آگے دیکھئے بھائی گزشتہ سبق کے آخر میں شاید اپنی عشیقہ کے حسن و جمال کو بیان کر رہا تھا اور اس کو تشبیح دی اس نے ایک ہیرن کے ساتھ آگے وہ کہتا ہے خضولن تراعی رب ربن بخمیلت تناول اپراف البریری و ترتدی خضولن یاد رکھئے خضول کہتے ہیں ایسی مادہ ہرنی جو بچوں کی نگہداشت کرنے والی ہو مادہ ہرنی جو بچوں کی نگہداشت کرنے والی ہو بچوں کی حفاظت کرنے والی ہو اسی طرح خضول ریور سے بچھڑی ہوئی ہرنی کو بھی کہتے ہیں بھائی خضول اور دونوں کا مطابق ہم ترجمہ کریں گے بھائی تراعی رب ربن راہ یراعی مراعاتن کا ایک معنی ہے نظر رکھنا حفاظت کرنا اور اس کا ایک معنی ہے کسی کے ساتھ چرنا راہ یراعہ کا معنی تو ہے نا چرنا اور راعہ یراعی باب مفعلہ میں وہ لے جائیں تو معنی ہے کسی کے ساتھ چرنا مثلا عربی میں کہتے ہیں راعل جمل الشاتہ اونٹ چرہ الشاتہ کس کے ساتھ شات بھیڑ بکری کو کہتے ہیں بھئی یاد رکھنا ہمارے ہاں رائج غلطی ہے شات کا ترجمہ صرف بکری کے ساتھ کیا جاتا ہے شات صرف بکری کو نہیں کہتے بھیڑ بکری دونوں جنسوں پر یہ بولا جاتا ہے اور دونوں میں سے چاہے مذکر ہو چاہے مونت سب اس میں شامل ہیں بھئی تو عربی میں کیا کہتے ہیں راعل جمل الشاعتا اونٹ کن کے ساتھ چرا بھیڑ بکریوں کے ساتھ تو راہ کا معنی ہے کسی کے ساتھ چرنا تو راہ کی بھی میں نے دو ترجمے کر دیئے بھئی ایک کیا حفاظت کرنا نظر رکھنا اور ایک معنی ہے کسی کے ساتھ چرنا دونوں ترجمے کریں گے ہم بھئی مانا بیان کرتے ہوئے رب ربان رب رب کہتے ہیں ریور کو بھئی ہیرن یا یہ جنگلی گائے وغیرہ کا جو ریور ہو اس کو رب رب کہتے ہیں خمیلتین خمیلہ کہتے ہیں عمدہ زمین بھئی جس پر جا بجا درخت اگے ہوئے ہوں عمدہ اور اعلی زمین جس میں جگہ جگہ درخت اگے ہوئے ہوں تناول تناول کا معنی ہے ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو پکڑنا ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو لینا اس کو کہتے ہیں تناول اطراف البریر اطراف جمع ہے طرف کی کنارے کو کہتے ہیں کنارہ جانب بریر بریر کہتے ہیں یہ پیلو کے پھل جو ہیں ان کو بریر کہتے ہیں پیلو کا درخت ہے اس پر بیر نمہ پھل وغیرہ لگتے ہیں کھائے تو نہیں جاتے لیکن جو پھل ہیں ان کے بیر نمہ ان کو بریر کہتے ہیں بھئی بریر وَتَرْتَدِي اِرْتَدَا يَرْتَدِي یہ ریدہ سے ہے ریداؤن ریدہ کسی کہتے ہیں چادر کو تو اسی سے ہے ترتدی ارتدہ يرتدی اس کا معنی ہے چادر آڑنا چادر آڑنا خَزُولٌ تُرَعِي رَبْ رَبَمْ بِخَمِيلَةٍ تَنَاولُ اطراف البریر وَتَرْتَدِي خَزُولٌ تو اس کا عطف کر لیں احوا پر وَفِلْحَيِّ خَزُولٌ قبیلے میں ایک ایسی ہرنی ہے جو ریور سے بچھڑی ہوئی ہے یا اس کو خبر بنا لیں مبتدہ محضوف کیلئے اَيْهِيَ خَزُولٌ میری عشیقہ کیا ہے وہ ایک مادہ ہرنی ہے جو بچوں کی نگہ داشت کرنے والی ہے یا ریور سے بچھڑی ہوئی ہے تُرَاعِ رَبْ رَبَنْ اچھا پہلے ترجمہ ہم فضول کا کر لیتے ہیں بچوں کی نگہ بانی کرنے والی مادہ ہرنی تو قبیلے میں ایک ایسی بچوں کی نگہ بانی کرنے والی مادہ ہرنی ہے تُرَاعِ رَبْ رَبَنْ جو ریور کے ساتھ چر رہی ہے جو ریور کے ساتھ چر رہی ہے بِخَمِيلَةٍ کہاں پر ایک عمدہ زمین میں تَنَاوَلُ اَتْرَافَ الْبَرِيرِ وہ ہاتھ بڑھا کر پیلوں کے پھلوں کے کناروں کو پکڑ رہی ہے اب ہرنی کے تو ہاتھ وغیرہ نہیں مراد یہ ہے یہاں ہاتھ بڑھا کر پکڑنے سے مراد میں نے گزشتہ سبق میں بھی بیان کیا تھا آپ نے اگر بکری وغیرہ کو دیکھا ہو غور کیا ہو وہ درخت کی شاخیں نیچے ہو تو ان سے تو کبھی تو ویسے پتے وغیرہ کھاتی ہے اور کبھی وہ جو شاخ ہے اس کے اوپر دو پاؤں رکھ کر پھر پتے کھاتی ہے بھئی تو وہ صورت مراد ہے تناول سے کیا مراد ہے وہ صورت وہ جو دونوں پاؤں شاخ یا تنے کے اوپر رکھ کر بکری پتے کھا رہی ہو وہ ہے تناول بھئی وہ مراد ہے بھئی تناول اطراف البریری اور وہ ہرنی کیا کر رہی ہے شاخ پر دونوں پاؤں رکھ کر پتوں کو اس کے پیلوں کے پھلوں کے کنارے کھا رہی ہے وَتَرْتَدِي اور اس نے چادر اوڑ رکھی ہے چادر اوڑ رکھی ہے کیا معنی چادر اوڑ رکھی ہے مراد یہ ہے کہ جب اس نے شاخ پر دونوں پاؤں رکھے ہوئے ہیں تو شاخ کے پتوں میں اس کا اوپر کا آدھا بدن چھپ جائے گا ضائع سی بات ہے جب پتے وغیرہ زیادہ ہوں گے اور اس نے دونوں پاؤں کہاں پر رکھے ہیں شاخ پر تو آدھا بدن اس کا اوپر والا شاخ کے پتوں وغیرہ میں چھپ جائے گا اس کو چادر پہننے سے تعبیر کر دیا کہ گویا اس نے کیا کیا ہوا ہے چادر پہنی ہوئی ہے چادر اوڑی ہوئی ہے جس نے اس کا آدھا اوپر والا بدن چھپ گیا یعنی ان پتوں کو چادر سے تشبیح دے دی معنی سمجھ میں آگیا خضولن ترائی رب ربن بخمیلت تناول اطراف البریر و ترتدی اور میری عاشقہ جو ہے وہ ایک بچوں کی نگہبانی کرنے والی ایسی ماتہ ہرنی ہے ترائی رب ربن جو ریور کے ساتھ چر رہی ہے یہاں پر اشکال ہوتا ہے سب سے پہلے بھئی کہ پیچھے کہا تھا کہ قبیلے میں ایک ہرن ہے تو عاشقہ کو تشبیح دی تھی ہرن کے ساتھ اور یہاں اس کو تشبیح دے رہا ہے خضول یعنی ہرنی کے ساتھ تو یہ کیا یا تو ہرن کے ساتھ تشبیح دے یا ہرنی کے ساتھ تشبیح دے ایک جگہ ہرن کے ساتھ تشبیح دے رہا ہے شاید دوسری جگہ ہرنی کے ساتھ تو جواب آسان ہے بھئی کہ بھئی یہ تشبیح بیان ہو رہی ہے اور مختلف صفات میں انسان ایک چیز کو مختلف چیزوں کے ساتھ تشبیح دیتا ہے مثلا آپ زید کی شہرت بیان کرنا چاہتے ہیں اور اس کے فوائد بیان کرنا کہ وہ لوگوں کو بہت نفع دینے والا ہے تو شعارہ پھر ایسے شخص کی تشبیح دیتے ہیں سورج کے ساتھ کہ شخص کس کی طرح ہے یعنی شہرت کے اندر سورج کی طرح ہے جیسے سارے دنیا کے پر سورج چمکتا ہے اسی طرح یہ بھی سارے دنیا میں چمکتا ہے اور سب کو دکھائی دیتا ہے سب کی نظروں میں ہے یعنی بڑا مشہور و معروف ہے اور پھر جب اس کی صحاوت بیان کرنی ہو تو اس کو سمندر کے ساتھ تشبیح دیتے ہیں کہ زید کس کی طرح سخی ہے سمندر کی طرح اور کبھی جب شجاعت بیان کرنی ہو تو کہتے ہیں زید شیر کی طرح بہادر ہے تو دیکھو ایک ہی چیز کی مختلف چیزوں کے ساتھ تشبیح دی جاتی ہے مختلف اعتبار سے یہاں پر بھی شائر نے کچھ چیزوں کے اعتبار سے تشبیح دی کس کے ساتھ ہیرن کے ساتھ اور اب کچھ چیزوں کے اعتبار سے تشبیح دے رہا ہے ہیرنی کے ساتھ تو یہ الگ الگ تشبیحات ہیں تو کوئی اعتراض واقع نہیں ہوتا دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ پیچھے صفت بیان کی تھی شاہ دینن کہ میری عشیقہ کیا ہے کم عمر ہے جوان ہے اور اب تشبیح دی رہا ہے بچوں کی حفاظت کرنے والی مادہ ہیرنی کے ساتھ وہ تو بڑی عمر کی ہوگی تو جواب یہ کہ وہاں عمر کے اندر تشبیح تھی اور یہاں تشبیح کا مقصد اور ہے یہاں عمر وغیرہ بیان کرنا نہیں مادہ ہیرنی کے ساتھ تشبیح دی ہے اپنی عشیقہ کی چوکننی ہونے کے اندر جیسے جس ہیرنی کے جس حیوان کے بچے ہوں گے یقیناً وہ جو ات کی ماں ہے وہ ہر وقت باقی حوانات کے مقابلے میں زیادہ مستعد اور چوکننے ہوگا وہ حیوان ہر طرف اس کی نظر ہوگی کہ کوئی چیز آ کر میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے تو شاعر بھی یہی کہنا چاہتا ہے کہ میری عشیقہ بھی بڑی چوکننی ہے اور ہر وقت مستعد اور بیدار رہتی ہے کہ کوئی چیز اس کو نقصان نہ پہنچا دے ہر خطرے پر اس کی نظر ہوتی ہے اور اپنی حفاظت وہ بخوبی کرتی ہے مانا سمجھ میں آگیا تو وہ بچوں کی نگہبانی کرنے والی ایک ایسی ما داہرنی ہے تو راہی راب رابان جو کس کے ساتھ چر رہی ہے ریوڑ کے ساتھ یعنی ہرنوں کے ریوڑ کے ساتھ چر رہی ہے لیکن بچوں کی نگہبانی کرنے والی ہے اور جب بچوں کی نگہبانی کرنے والی ہے تو وہ ہرنی بھی بڑی چاپ و چوبانگ ہوشیار بیدار اور ہر خطرے پر اس کی نظر ہوگی تاکہ اپنے بچوں کی حفاظت کرے تو اسی طرح میری عشیقہ بھی بڑی بیدار مستعد اور ہوشیار اور ہر چیز پر کی طرف اس کی توجہ ہے بھئی مانا سمجھ میں آ گیا یا خضول کا دوسرا مدرجمہ کر لیں بھئی ریوڑ سے بچھڑنے والی ہرنی تو میری عشیقہ جو ہے خضول کیا ہے ریوڑ سے بچھڑی ہوئی ہرنی کی طرح ہے وہ ہرنی جو ریوڑ سے بچھڑی ہوئی ہو تو راہی رب ربن اور ریوڑ کے ساتھ چر رہی ہو بھئی یہ کیا مانا ریوڑ سے بچھڑی ہوئی ہے اور ریوڑ کے ساتھ چر رہی ہے مانا یہ ہے کہ اپنے ریوڑ سے یعنی ہرنوں کے ریوڑ سے بچھڑ گئی ہے جدا ہو گئی ہے اور گائوں وغیرہ کے ریوڑ کے ساتھ چر رہی ہے بھئی میں نے بتایا رب رب ہرنوں کے ریوڑ کو بھی کہتے ہیں اور جنگلی گائے کے ریوڑ کو بھی کہتے ہیں تو اپنے ریوڑ سے ہرنوں کے ریوڑ سے وہ بچھڑ گئی ہے جدہ ہو گئی ہے اور گائوں کے ریوڑ کے پاس چر رہی ہے اب اس کا مانا کیا کیا ہم نے خضول کا ریوڑ سے بچھڑی ہوئی اب بچوں کی نگہبانی کرنے والی نہیں بلکہ ریوڑ سے بچھڑی ہوئی اور اس کے اندر بھی دیکھو جب ریوڑ سے بچھڑی ہوئی ہے تو یقیناً وہ بڑی چوکنی ہوگی اور اس نے اپنے چوکنی ہوگی پریشان ہوگی بار بار گردن اٹھا کر دائیں بائیں دیکھ رہی ہوگی کہ میرا ریوڑ کی طرف چلا گیا میرے باقی ساتھی کہاں چلے گئے بھئی تو اس میں بھی وہی چوکنہ ہونے کا مانا ہے بھئی اور یا ترائی کا مانا کر لیں حفاظت کرنا نظر رکھنا کہ وہ جو ہے خضولن ریوڑ سے بچھی ہوئی ایسی ماتہ ہرمی ہے ترائی رب ربن جس نے ریوڑ پر نظر رکھی ہوئی ہے جس نے ریوڑ پر نظر رکھی ہوئی ہے مانا یہ اپنے ریوڑ سے جدہ ہو گئی ہے ریوڑ چلتے چلتے دور چلا گیا ہے اور یہ ریوڑ سے جدہ ہے یہ علیتہ چل رہی ہے لیکن اپنے ریوڑ پر بھی اس نے نظر رکھی ہوئی ہے کہ وہ کہیں زیادہ دور نہ چلا جائے اور تو ریوڑ سے زیادہ جدہ ہے تو یقینا یہ بھی باقی ریوڑ والوں کی بنسبت زیادہ چوکنی ہوگی ہوشیار ہوگی اور متوجہ ہوگی بات سمجھ میں آگئے اور شاعر نے خاص طور پر ریوڑ سے جدہ اور بچری ہوئی ہیرنی کے ساتھ اپنی عشقہ کو تشبیح دی ایک وجہ تو کیا چوکنی ہونے میں اور دوسری وجہ یہ کہ جب یہ ہیرنی ریوڑ سے جدہ ہوگی تو پھر ہی اس کا خسن و جمال پوری طرح نظر آئے گا بھئی اگر اور ہیرنوں کے ساتھ اور ریوڑ کے ساتھ ہو تو اس کا خسن و جمال اتنا نمائع نہیں ہوگا لیکن جب سب سے الگ ہے اب اس کا خسن و جمال اور خوصورتی پوری طرح سامنے ہوگی بھئی بخمیلتین اور کہاں پر چر رہی ہے ہندہ زمین میں جس میں جا بجا درخت اگے ہوئے ہیں تناول اطراف البریری اور وہ شاکھوں پر پاؤں رکھ کر وہ پیلوں کے پھلوں کے کنارے جو ہیں ان کو کھا رہی ہے وہ تر تدی اور وہ درختوں کے پتوں کی چادر اس نے اور رکھی ہے وَتَبْسِمُ عَنْ أَلْمَا تَعَنَّ مُنَوِّرًا تَخَلَّ لَحُرَّ الرَّمْلِ دِعْسُ لَهُ نَدِي بَسَمَا يَبْسِمُ کے معنی ہیں مسکرانہ بھئی ہنسنا جس میں صرف دانت بکھائی دیں آواز نہ ہو اور اگر آواز بھی ہو تو اس کو زحق کہتے ہیں اور یہ تبسم پسندیدہ ہے خاص طور پر عورتوں وغیرہ میں تبسم پسندیدہ ہے زحق پسندیدہ نہیں ہے بھئی عن علمہ علمہ جو ہے یہ لما سے ہے اور لما کہتے ہیں ہونٹوں کا پسندیدہ گندمی رنگ تو علمہ علمہ کا ترجمہ ہوگا ہونٹوں کے پسندیدہ گندمی رنگ والا ہونٹوں کے پسندیدہ گندمی رنگ والا کاننا منوورا بھئی منوور یہ نور سے نہیں ہے بلکہ یہ ناورن سے ہے نور روشنی کو کہتے ہیں اگر نور سے ہو تو منوور کا معنی ہے روشن کر دینے والا منوور کا کیا معنی ہے روشن لیکن یہ نور سے نہیں ہے یہ ناورن سے ہے اور ناورن پھول کی کلی کو کہتے ہیں وہ پھول کی ابتدائی حالت جب اس کی پتیاں بند ہیں ابھی کھلی نہیں ہیں تو اس کو کہتے ہیں کلی بھئی اور عربی میں اس کو کہتے ہیں ناورن اور جس درخت پر کلیاں ہو اس کو منوور کہتے ہیں کیا کہتے ہیں منوور اور یہاں منوور سے مراد ہر کلیوں والا وضع مراد نہیں ہے بلکہ گلے بابونہ مراد ہے گلے بابونہ اور یہ آپ کے حاشیے میں بھی دیا ہوا ہے کاننا منوورن یعنی اقحوانا منوورن اقحوان مراد ہے اقحوان اور اقحوان وہ گلے بابونہ کو کہتے ہیں گلے بابونہ یہ کوئی چھوٹا سا پودا ہے جس پر سفید رنگ کے پھول لگتے ہیں بھئی چھوٹے چھوٹے پھول اور بڑے خوبصورت اور حسین و جمیل معلوم ہوتے ہیں اور ان کے خوشبو بھی ہوتی ہے بڑے خوبصورت سفید رنگ کے اور حکمہ وغیرہ اسے اپنی دوائیوں میں استعمال کرتے ہیں اور عرب جو ہیں دانتوں کے حسن و جمال میں اس کے ساتھ تشبیح دیا کرتے ہیں تو شاید بھی اپنی عشقہ کے دانتوں کو گلے بابونہ کے ساتھ تشبیح دے رہا ہے کہ جس طرح وہ گہرے سبز رنگ کے اندر اس کے سفید پھول چمکتے ہوئے روشن اور نمائع دکھائی دیتے ہیں اسی طرح میری عشقہ کے دانت بھی کیا ہیں بڑے حسین و جمیل سفید اور چمکدار ہیں تو منوور کا کیا ترجمہ ہوا کلیوں والا تخلل تخلل کا معنی ہے بیچ میں ہونا بیچ میں ہونا خرر رملی خررن کا ایک معنی تو ہے آزاد اور اسی طرح خرر شے کہتے ہیں کسی شے کا عمدہ حصہ خررن کوئی خالص شے ہو عمدہ شے ہو تو اس کو خررن کہتے ہیں بھئی ہر چیز کا جو عمدہ حصہ ہے تو خرر رمل کا کیا معنی ریت کا عمدہ حصہ یعنی عمدہ قسم کی ریت جس میں کسی قسم کی آمیزیش مٹی وغیرہ یا اور چیزوں کی آمیزیش نہ ہو بھئی خالص ریت عمدہ ریت اس کو خرر رمل کہیں گے رمل ریت بھئی ریت دیعسون دیعسون کہتے ہیں ریت کا گولڈ ٹکڑا بھئی ریت کا چھوٹا سا ٹیلا اس کو کیا کہتے ہیں دیعسون لہو ندی ندی کہتے ہیں بھئی گیلا بھیگا ہوا تر ندی وَتَبْسِمُ عَنْ أَلْمَا كَانَّ مُنَوِّرًا تَخَلَّ لَحُرَّ الرَّمْ لِدِعْسُ لَّهُ نَدِي وَتَبْسِمُو علمہ کے پسندیدہ گندمی رنگ کے ہیں ان کے ہونٹ بھئی ان کے ہونٹ کیا ہیں بھئی یہ صفت بھی یہ سغرن ہے موصوف اور علمہ اس کی صفت ہے اور یہ صفت بھی خالی متعلقی ہی ہے ایک صفت بھی خالی ہی ہوتی ہے جس میں موصوف کی صفت بیان ہوتی ہے اور ایک صفت بھی خالی متعلقی ہی ہوتی ہے وہ صفت تو موصوف کی ہے لیکن حقیقت میں وہ موصوف کے متعلق کی صفت ہوتی ہے مثلا میں کہتا ہوں جا انی رجلن شجاعن میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا شجاعن جو کہ بڑا بہادر ہے دیکھو رجلن ہے موصوف اور شجاعن ہے صفت سوجہ ہے رجلن موصوف اور شجاعن صفت اور یہ شجاعت کس کے اندر ہے اسی آدمی میں ہے تو یہ صفت بھی خالی ہی ہے کیوں کہیں آسان لفظوں میں لفظوں میں بھی یہ شجاعت رجل کی صفت اور معنی کے اعتباس سے بھی یہ شجاعت کس کی صفت ہے رجل کی جبکہ صفت بھی خال متعلقی ہی میں لفظوں میں تو صفت ہوتی ہے وہ ایک چیز کی اور معنی کے اعتباس سے وہ صفت ہوتی ہے اس کے متعلق کی یعنی دوسری چیز کی مثلا میں کہتا ہوں جانی رجلن شجاعن ابنہو میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا شجاعن ابنہو جس کا بیٹا بہادر ہے اب مجھے بتائیے یہ شجاعت اس رجل میں ہے یا اس کے بیٹے میں ہے بیٹے میں ہے تو لفظوں میں تو شجاعن ابھی بھی رجل کی صفت ہے رجلن موصوف شجاعن اس کے صفت اگر رجلن منصوب ہوتا تو ہم یوں کہتے رائیت رجلن شجاعن ابنہو یا یوں کہتے مررت بی رجلن شجاعن ابنہو دیکھو موصوف کا جو اعراب ہوتا ہے وہ یہ اعراب کس پر آتا ہے صفت شجاعن شجاعن لفظوں میں تو رجل کی صفت لیکن معنی کے اعتبار سے رجل کی نہیں بلکہ اس کے متعلق یعنی اس کے بیٹے کی صفت ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے انسغرن علماء علماء لفظوں میں تو صفت ہے سغرن یعنی دانتوں کی لیکن معنی کے اعتبار سے دانتوں کی صفت نہیں بلکہ دانتوں سے جو متعلق ہے یعنی ہونٹوں کی یا مصوروں کی بعضوں نے کیا ذکر کی ہے یہ کس کی صفت ہے وہ پسندیدہ گندمی رنگ کس چیز کا پسندیدہ گندمی رنگ مراد ہے کیا چیز مراد ہے مصورے مراد ہیں یا ہونٹ مراد ہیں بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اور وہ مسکراتی ہے انسغرن ایسے دانتوں کے ساتھ جن کے مصورے گندمی رنگ والے ہیں ترجمہ سمجھ میں آرہے ہیں یا وہ مسکراتی ہے ایسے دانتوں کے ساتھ اور جس کے دونوں ہونٹ کیا ہیں بسندیدہ گندمی رنگ والے ہیں یہ منورن یہ کعننا کا اسم ہے اور خبر محضوف ہے توجہ ہے اور بہی کے ہاں ضمیر آج ہے سغرن کو گویا کہ ان دانتوں میں ایک کلیوں والا گلے بابونہ ہے کہ ان نبی ہی گویا کہ ان دانتوں میں ایک کلیوں والا گلے بابونہ ہے سخل لالا کہ بیچ میں ہے وہ وہ جو گلے بابونہ ہے وہ بیچ میں ہے کس کے بیچ میں فرررملی عمدہ خالیس ریت کے وہ گلے بابونہ کہاں پر اگا ہوا ہے عمدہ خالیس ریت کے بیچ میں اور یہ دعسن یا دعسن دعسن پڑھیں تو یہ بدل ہے اور رمل سے اور بدل اور مبدل منہو کا اعراب ایک ہوتا ہے تو ان رملی مجرور تو دعسن بھی کیا ہے مجرور تو بیچ میں ہے عمدہ ریت کے یعنی اس کے ٹیلے کے ریت کے بیچ میں ہے یعنی اس کے ٹیلے کے بیچ میں ہے معنی سمجھ میں آرہا ہے بھئی رمل سے یہ بدل ہے فرررملی عمدہ ریت یعنی اس کا ٹیلہ بھئی بھئی یہ ذرا مشکل شیر ہے توجہ سے سمجھ لیں گویا کہ وہ ایسا کلیوں والا گلے بابونہ ہے اچھا منورن کیا بن رہا ہے کعانہ کا اسم ہے کعانہ کیا کرتا ہے اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع اور خبر اس کی محضوف ہے مقبل میں کعانہ بھی منورن تو یہ منورن کعانہ کا اسم ہے اور یہ دراصل صفت ہے اس کا موصوف محضوف ہے جیسے میں نے ابھی بیان کیا کعانہ اقحوانا منورن گویا کہ اس کے دانتوں میں ایک کلیوں والا گلے بابونہ ہے تو اقحوان ہوا محضوف جو کعانہ کا اسم ہے اور منورن یہ ہوئی اس کی صفت اول اور تخلل حرر رملی یہ فیل آ گیا اور نکرہ کے بعد فیل آ جائے تو یہ اس کیلئے صفت بنتا ہے تو یہ صفت ثانی ہوئی اقحوان محضوف نکرہ ہے منورن صفت اول اور تخلل حرر رملی یہ کیا ہے صفت یہ پورا جملہ اس کی صفت ثانی ہے ترجمہ سنیں کعان نبیہی منورن گویا اس کے دانتوں میں ایسا گلے بابونہ ہے جو کہ تخلل حرر رملی دعسن جو بیچ میں ہے عمدہ ریت کے یعنی اس کے ٹیلے کے اس کے دانتوں میں ایسا گلیوں والا گلے بابونہ ہے جو عمدہ ریت یعنی اس کے ٹیلے کے بیچ میں ہے لہو ندی اچھا یہ تو تھا دعسن پڑھیں اگر اس کو دعسن اور اگر آپ چاہیں تو اس کو دعسن پڑھیں یہ بھی روایات میں آیا ہے اس صورت میں یہ خبر بنے گا ہوا کے لئے ہوا دعسن ہوا دعسن ہوا مبتدہ محضوف ہے اور دعسن اس کے خبر ہے اور خبر مرفو ہوتی ہے اور پھر اس صورت میں اس کو خال بنا دیں خال بنا دیں کیونکہ ارمل ہے معرفہ اور معرفہ کے بعد جملہ آیا اور معرفہ کے بعد جملہ آیا تو وہ کیا بنتا ہے خال بنتا ہے بہرحال ترجمہ اسی طرح رہے گا ترجمہ میں فرق نہیں پڑے گا اور لہو ندی یہ لہو ہے خبر مقدم اور ندی یہ ہے مبتدہ مؤخر مبتدہ مؤخر اور یہ بھی اسی طرح حال بنا لیں دعسن سے اس حال میں کہ وہ جو ریت ہے اس میں تری ہے وہ گیلی ہے بھیگی ہوئی ہے وَتَبْسِمُ عَنْ أَلْمَا كَأَنَّ مُنَوِّرًا تَخَلَّ لَحُرَّ الرَّمْلِ دِعْسُ لَهُ نَدِي اور وہ میری عشیقہ جو ہے وہ مسکراتی ہے ایسے دانتوں کے ساتھ جو کہ گندومی رنگ کے مسوروں والے ہیں گویا کہ اس کے دانتوں میں ایک ایسا گلے بابونہ ہے جو کہ بیچ میں ہے عمدہ خالص ریت کے یعنی اس کے ٹیلے کے لہو ندی اور وہ جو ریت کا ٹیلہ جو ہے وہ اس میں تری ہے یعنی وہ گیلہ ہے بھیگا ہوا ہے تو شاعر نے اپنی عشیقہ کے دانتوں کو تشبیح دی گلے بابونہ کے ساتھ سفید ہونے میں چمکدار ہونے میں اور خوشبودار ہونے میں وَتَخَلَّ لَحُرَّ الرَّمْلِ اور بتلایا ایک تو عام گلے بابونہ ہے وہ اتنا حسین و جمیل ہوتا ہے اور یہ گلے بابونہ جس کے ساتھ وہ تشبیح دے رہا ہے کہاں پر اگا ہوا ہے خالص ریت میں اور یقیناً جو گلے بابونہ جو خالص ریت میں اگا ہوا ہو وہ اور اندہ اور اعلی اور خوبصورت ہوگا اور کہاں اس کا ریت کا ٹیلہ جس پر وہ اگا ہوا ہے وہ بھیگا ہے گیلہ ہے یعنی اس میں گیلہ ہے سری موجود ہے پانی موجود ہے تو یقیناً اس طرح کا گلے بابونہ اور زیادہ تر و تازہ اور سبز و شاداب ہوگا بھئی تشبیح سمجھ میں آگئے سقط ہوا ایات الشمس اللہ لساتی ہی اسے فولم تقدم آلئی ہی بھی اس میں دے سقطہ یسقی کیا معنی ہے سہراب کرنا پانی پلانا ایات الشمس ایات الشمس کہتے ہیں سورج کی روشنی کو سورج کی روشنی کو سورج کی شعا کو اور اسی طرح سورج کی کرن جو ہے اسے ایات الشمس کہتے ہیں ایات الشمس بھی کہتے ہیں اور ایہ الشمس بغیر بولتا کہ ایہ الشمس یعنی علیف مقصورہ کے ساتھ اللہ لساتی ہی لسات جمع ہے لساتن کی اور یہ مسورے کو کہتے ہیں لساتن کسے کہتے ہیں مسورے کو اسففا اسففا اسففو کے معنے ہیں صفوف چھڑکنا یہ صفوف بھی اسی سے ہے بھئی کسی چیز پر صفوف چھڑکنا پاودر چھڑکنا ولم تقدم آلے ہی قدام یقدم کے معنے ہیں دانتوں سے کسی چیز کو چبانا کارٹنا کسی چیز پر دانتوں سے نشان لگانا اسمد اسمد کہتے ہیں سرمے کو بھئی سرما تو شاعر کہتا ہے سقطہ ایات الشمسی کہ میری عشقہ کے جو دانت ہیں سقطہ ان کو سہراب کیا ہے ایات الشمسی سورج کی شعاعوں نے سورج کی کرنوں نے اس کے دانتوں کو سورج کے کرنوں نے سہراب کیا ہے یعنی خوب چمکدار دانت ہیں الا لسات ہی سوائے اس کے مسوروں کے ان دانتوں کے جو مسورے ہیں ان کا استثناء کر دیا کیونکہ دانتوں کا سفید ہونا یہ تو پسندیدہ ہے مسوروں کا سفید ہونا تو پسندیدہ نہیں اس لئے اس کا استثناء کر دیا کہ مسورے ایسے نہیں ہیں مسورے سفید نہیں ہیں سقط ایات اس شم سے ان دانتوں کو سہراب کیا ہے ایات اس شم سے سورج کی کرنوں نے الا لسات ہی سوائے سوائے ان کے مسوروں کے اسفہ کے ان پر صفوف چھڑکا گیا ہے بے اسمی دی یہ بات زائد ہے بھئی اور اسمی یہ دراصل نائب فائل ہے اس صفح کا ان پر سرمہ چھڑکا گیا ہے ایسے مسورے جن پر اس کے مسورے ان کا استثناء کر دیا اور کہا کہ ان پر سرمہ چھڑکا گیا ہے بھئی کیا مہارا سرمہ چھڑکا گیا ہے بھئی یہ عرب کے ہاں طریقہ تھا بھئی یوں سمجھے اس زمانے کی عورتوں کے میک اپ کا کوئی حصہ ہوگا وہ اپنے مسوروں پر تھوڑا سا سرمہ چھڑک لیتی تھی اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ مسورے سیاہی مائل ہو جاتے اور پھر دان خوب سفید چمکدار اور نمائی نظر آتے تھے بھئی تو کہتا ہے اسے فابی اس می دی اس کے مسوروں پر سرمہ چھڑک گیا ہے اور ان دانسوں سے اس نے چھبایا نہیں کسی چیز کو کٹا نہیں کیونکہ ضائع سی بات ہے کیونکہ ساکھ سکھرے دانس ہوں اگر کسی بھی چیز کو اسے چھبائیں گے یا کٹیں گے تو ان کا اثر دانسوں پر پڑے گا دانسوں کی چمک دمک میں کمی آ جائے گی تو شایر کہتے ہیں نہیں اس نے دانسوں سے کسی چیز کو چبایا یا کٹا دی نہیں یعنی بڑے خوبصورت چمکدار دانس ہیں سکت ایات شمس اللہ لسات ہی اسے فولم تقدم علی ہی بھی اسم دی کہ اس کے دانتوں کو سورج کی کرنوں نے سہراب کیا ہے سوائے اس کے مسوروں کے ان پر سور میں کو چھڑکا گیا ہے اور اس نے دانتوں سے کسی چیز کو چبایا بھی نہیں جبکہ بس شارہین فرماتے ہیں کہ اس کے دانتوں کو سورج کی کرنوں نے سہراب کیا ہے کہتے ہیں یہ عرب کا دراصل ایک یوں کہ ان کے تواہمات میں سے ایک چیز تھی اس کی طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے عرب یہاں کسی بچے کا کوئی دانت وغیرہ ٹوٹ جاتا تو صبح جب سورج طول ہوتا وہ اپنے اس دانت کو سورج کی طرف پھینک دیتا اچھال دیتا اور سورج سے کہتا کہ میرا یہ دانت ٹوٹ گیا ہے اب مجھے جو تم اگلا دانت دو وہ خوب روشن اور چمکدار ہونا چاہیے جس طرح تم چمکدار ہو اسی طرح میرا دانت بھی کیا ہو چمکدار ہو یا یوں کہتا کہ یہ دانت میرا ٹوٹ گیا ہے اگلا دانت مجھے خوب خوبصورت دینا جائے سونے سہراب کیا ہو وہ جو اچھال دیا تھا اور سورج نے جواب میں کہ اس طرح کا گویت دان دے دیا اس کو بڑا ہی چمکدار جو اس کی کرنوں سے سہراب ہو چکا ہے اور شاہر نے اپنے عشیقہ کے تبسم کو ذکر کیا کیونکہ تبسم یہ عورتوں کے اندر پسندیدہ ہے وہ ہنسی جس میں صرف دانس نظر آئیں اور اس میں آواز نہ ہو جبکہ ذکر آواز کے ساتھ جو ہنسی ہے وہ پسندیدہ نہیں اور نیز اس میں اشارہ کیا اپنے عشیقہ کے خندہ روئی کی طرف گویا اس کے چہرے پر ہر وقت بشاشت اور خندہ روئی رہتی ہے اور یہ پسندیدہ بڑی مشکل اور پیچیدہ الفاظ استعمال کرتا ہے یہ شاعر اور بڑی مشکل اور پیچیدہ تشبیحات ذکر کرتا چلا جاتا ہے بھئی چلیے بس ارادہ والمارام اللہ علم بحقیقت الکلام